چلیں پپا جنی تو یہ ابھی شام کا وقت ہے اور ہم یہاں سے ریپ اپ کر کے اپنے سابان اتاریں گے اور گاڑی میں رکھیں گے اور گلگت کی طرف ہم یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں یہ ہمارے فرید صاحب ہے ہوتل ریگالیا اسلامباد میں اپنی خدمات سرانجام دیتے ہیں تو فرید بہت بہت شکریہ بہت شکریہ debate بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تعلق بہت شکریہ شکریہ بہت شکریہ شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ رکھیں۔ جی دوست دو تو یہ ابھی شام کے ساتھ بجے ہیں 13 july 2022 اور ہم ابھی جی سکس تھا نا یہ جی سکس ہے ہم نے گلگت کے لیے اپنے سفر کا آغاز کیا ہے اور لیکی لی ہمیں جو گاڑی ملی ہے وہ وہ والی گاڑی ہے جو ہم دو ہزار انیس میں گلگت سے لے کے یاسین گئے تھے اور یہ ایک کوئنسیڈنس ہے کیونکہ ہم نے کوئی مذہب نمبر پر کال کر کے اس طرح گیرنج میں نہیں کی تھی لیکن کسی دوست کے طرح ریکنیکٹ ہوئے لیکن جب عریف بھائی ادھر پہنچ گئے تو میں نے فورا ان کو پہچان لیا تو یہ ہمارے بہت ہی زبردست عریف بھائی ہیں دنیور میں ان کا گھر ہے اور یہ ان کی کرولا جیلائی دوہزار سترہ دوہزار سترہ کیونکہ جب بھی آپ سفر کرتے ہیں تو سفر میں کچھ چیزوں کی کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے اس میں کمفرٹیبلیٹی گاڑی کی کمفرٹیبلیٹی پھر ڈرائیور کی ڈرائیونگ کتنا سموت ہے اور آپ کے ریکوائرمنٹ کے مطابق وہ ڈرائیف کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے اپنی مرضی تو نہیں کر رہا یہ ساری چیز ہے لیکن عریف بھائی کو پلس پائنٹ یہ ہے کہ ایک تو یہ گاڑی ان کی اپنی ہیں تو بہت کیرفل چلاتے ہیں نمبر وان نمبر ٹو گاڑی نہیں ہے تو آپ کو راستے میں گاڑی کے خراب ہونے کا یا رک جانے کا کوئی ڈر نہیں ہے آپ آرام سے اپنا سفر جاری رکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایکزٹ کیا ہے کشمیر ہائیوے کو اور پشاور موٹر وے میں ہم ان ہو جائیں گے یہاں دول پلازے کی طرف ہم جا رہے ہیں سلاوات سے گلگت جانے والوں کے لیے جب آپ کشمیر ہائیوے سے پشاور موٹر وے میں داخل ہوتے ہیں تو یہ یہاں پہ پہ پلازا ہے پشاور موٹر وے میں انٹری یہاں سے ہوتی ہے یہاں کے ڈیمانڈ ختم نہیں ہو رہے یہاں گاڑی پیٹرل دلوانے کے لیے رکی ہوئی ہے اور یہاں ایک کھلونے کی تلاش میں اس دکان میں گزا ہوا ہے جانے والوں کے لیے رکی ہوئی ہے جانے والوں کے لیے رکی ہوئی ہے جانے والوں کے لیے رکی ہوئی ہے ایک بس ایک بس میں نہیں رہا ہے اوہ کبھی یہاں جی تو یہ ہم بالاکوٹ میں اس وقت پہنچے ہیں اور یہاں پہ تھوڑا سا جیسے ہمارے گلگت کے ڈرائیور حضرات ان کے پسندیدہ جگہ ہے یہاں پہ وہ ڈینر کے لیے اترتے ہیں تو ہم نے بھی اپنے کہا کہ ہم نے کھانا وانا اسنانوات میں کھایا تھا تو یہاں کھانے کا کوئی موڈ نہیں تھا لیکن اتر گئے تھوڑا سا ہوا خوری اور تھوڑا ریفریش ہونے کے لیے کچھ عام ہم ساتھ لے کے آئے تھے وہ عام پہ ہم نے گزارہ کر لیا تو ٹورسٹ حضرات سے میں یہ گزارش کروں گا کہ ان علاقوں میں جب آ جائے ہیں تو دیکھ بال کے رسٹورنٹس کا رسٹورنٹس کی سیلیکشن کریں یہاں مسئلہ یہ ہے کہ رسٹورنٹس اچھے آپ کو ہی لیں گے کھانے بھی اچھے آپ کو ملتے ہیں لیکن آپ کو تھوڑا دیکھ بال کر کے کرنا ہوگا کیونکہ بعض ہوتل کی صفائی جو ہے اپ ٹو دا مارک نہیں ہوتی جی جنب ہم نے تقریبا کھالا گوڑ کا ایریا تراث کیا ہے یہ ہے کھالا گوڑ کا ایریا تراث کیا ہے ناغان کی طرح پڑھ رہے ہیں لیکن رات کے اس پہر تقریبا ساڑھے یارہ مجھے ہیں اور بارش انتہاں یہ غزب کی موزنہ داہار بارش ہے دعا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ روڈ شوٹ بلاک نہ ہوگا اور خیریت سے یہ سفر جاری رہے ہیں اور نہ ان علاقوں میں کیونکہ پہاڑ تھوڑے سے نرم مٹی کے ہیں روکی پہاڑ نہیں ہیں تو اس وجہ سے یہاں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ اس طرح کی ہیوی بارشوں کے بعد یا تو پتھر سڑکوں پہ گرتے ہیں سلائڈی ہوتی ہے یا سلاب آتا ہے اس جگہ میں یہ ناران کاغان کا کوئی ایریا ہے یہاں اوپر سے ہلکا سا دریاء چھوٹا سا دریاء بیتا ہے لیکن ابھی جو خطرناک بارشیں ہوئی ہیں ان بارشوں کے نتیجے میں یہاں جو نالے میں پہلے سے پانی بے رہا ہوتا ہے اس میں اس کے خجب میں اضافہ ہو گیا اور یہاں اب گاڑیاں فس گئی ہیں روڈ بلوک ہو گیا ہے تو گاڑیوں کو لائن میں لگا کے انتظار کر رہے ہیں کہ یہاں کسی طرح اس کو اگر لوگ کھول سکیں میرے خواہ سے لوکل کوئی ایڈمنسٹریشن والے ایکٹیو ہو گئے ہیں جناب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں یہ حال ہے یہ حال ہے اور یہاں پہ گاڑیاں فس گئی ہیں اور آپ یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہے ملے ایکسکیویٹ روڈ میں لگا ہوا ہے لیکن contrary یہ دیکھیں کہ یہ دیکھیں کہ سان سے ایک است کے أنس کے cumpl ponieważ اس کو بالطور رکھا ہوا ہے اور یہ پیچھے فروا ہمارا ہے۔ یہ روڈ اگر دیکھ رواڈ اکسکلائٹر کو گفت کو بسپ رکھā ہے اور یہ دیکھیں گار دیکھیں گرز اچھال گاڑی سے روڑ بلوک کر کے اس دیکھیں گرگل بھی ترچھی لگیں پر اگر دیکھیں لائنوں میں آکی پورا روڈ پیچھے بلک جو سامنے سے گاڑیاں آئیں گے ان کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے جانے کا تو اب دوبارہ اس کی وجہ سے یہ ٹھیک ٹھیک گلے لوگوں کو تھوڑا سا تھوچنا چاہیے تھوڑا سا عقل کا استعمال کرنا چاہیے اور کبھی کبھی پائن دس منٹ برداشت کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے جی جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا ایکسکیویٹر نے جو راستہ ہے وہ تقریباً کھول کے اس کے بات کوئی آدھا گھنٹہ ہو گیا لیکن ہم اسی جگہ فسے میں تو جانا آپ دوسری طرف نکل کے ہم لیکن آدھا گھنٹہ ادھرز آیا ہو گیا اب بھی یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ہم فسے میں اس کی منٹریزن یہ ہے کہ اب سلاپ نہیں ہے اب جو لوگوں کا سلاپ یا گاڑیوں کا سلاپ ہے وہ ہمارے سامنے تین لائنے بند کر کے کھڑی ہے اور ہم نگلنے کے چکر میں یہاں انتظار میں لگے ہیں یہ دیکھیں جناب یہ بازل ہیں جن کے اندر سے ہم گزر رہے ہیں موسیقا موسیقا یہ بات can you see ابھی تقریبا آٹھ بچ کے پچاس منٹ اور ہم تقریبا تیرہ گھنٹے کی سفر کے بعد بامِ دنیا روف آف دی ورلڈ گلگت بلتستان میں داخل ہو رہے ہیں اور اس وقت گلگت کا موسم حسبِ عادت حسبِ معمول بہتی خوبصورت بندہ بادی ہلکی باریش بازلوں سے بھرا ہوا آسمان اور آس پاس حریالی یہاں جو انٹرسیکشن ہے یہاں سے رائٹ جائیں گے دنیور اور ہمزہ ٹو چائنا یہاں سے لیفٹ پہ جائیں گے تو مین گلگت سٹی اور اس سے آگے یہی روڈ آپ کو غزر سے ہوتے ہوئے چترال خوبشاور سے کنکت کرتی ہے ہم پہنچ گئے ہیں اس وقت گلگت جو ٹیال پرنس کا لونی میں اور یہ میری بہن کا گھر ہے تو ہم ایک دن یہاں ریسٹ کریں گے اس کے بعد پھر اپنا نیکس پلان منائیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں یہ گلگت شہر ہے سامنے یہ جو ایریا ہے یہ کراگرم انٹرنیشنل یونیورسٹی والا ایریا ہے اور یہاں سے اس طرح آ جائیں گے تو یہ پورا دنیور سلطان آبا